سلام علیکم ویورز آج کی وجود جس چیز کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ فاختہ کے اندر نر اور مادہ کی معلومات کیسے کی جائے تو اس کے بارے میں ڈیفرنٹ چیزیں بتاتے ہیں لوگ کوئی کہتا ہے کہ بھائی اس کے گردن پہ جو ہے نا کالی لکیر آتی ہے رنگ آتی ہے کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ بھائی دونوں کے اندر جو ہے نر موٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے سر موٹا ہوتا ہے تو یہ چیزیں بہت مشکل چیزیں ہیں میں آپ کو جو ہے نا بالکل سب سے آسان طریقہ بتاؤں گا تو مہربانی کر کے آپ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ تک پونٹ سکے تو ویورز اس میں سب سے مہن پانٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو پکڑیں گے اور نیچے کی طرف جب آپ دیکھیں گے جہاں سے یہ لوگ پوٹی کرتے ہیں اس پہ دبائے کے رکھیں گے تو اس کے اندر دو پوٹی ہوتے ہیں اس طریقے سے دو ہڈیاں ہوتی ہیں نر کے جو ہے بلکل ٹچ ہوتی ہیں قریب ہوتے ہیں ٹچ نہیں ہوتی ہے بہرحال بلکل یوں قریب ہوتے ہیں توڑا سا فاصلہ ہوتا ہے لیکن فیمیل جو ہوتی ہے اس کا جو ہے نا تھوڑا سا زیادہ فاصلہ ہوتا ہے کیونکہ اس کو ایک لینگ کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا وہاں پر تھوڑا سے زیادہ فاصلہ کرنا ہے لیکن وہ ہڈیاں بالکل نرم سے ہوتی ہے صحیح سے پتہ بھی نہیں چلتا ہے تو سب سے جو مین ہیں سب سے جو آسان چیز ہے وہ یہی ہے اس سے آسان اور کوئی چیز آپ لوگوں کو نہیں ملے گی چاہے آپ جتنے بھی ایکسپرٹ ہو جائے پھر بھی نہیں پتہ چلے گا دیکھیں میرے پاس ایک اکثر میرے جو نرماد ہیں ان کا تو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ رنگ وغیرہ آ جاتی ہے لیکن میرے پاس ایک ایسا جوڑا ہے جو میں آپ کو دکھا دوں جس کے اندر رنگ تو بالکل بھی نہیں ہے اور بالکل نرمادہ سیم ہے مجھے ابھی تو خود بھی پتہ نہیں چل رہا جب میں پکڑتا ہوں تب مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد یہ کیسے جائے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نر ہے اور یہ مادہ ہے ٹھیک ہے میرے جوڑے دیکھیں آپ ایک بیٹا ہوئے پتوں کا اور یہ بھی نئے تازہ پتے یہ جو بیچ میں بیٹا ہوئے وہ اس کے ساتھ میں نے لگایا ہوئے وائٹ والے کے ساتھ یہ بھی نر ہے اور یہ جو بیچ والی ہے یہ اس کی مادہ ہے اور یہ جہاں بھی دو بچے ہیں یہ بھی ریڈی ہو رہیں گے انشاءاللہ جلد جلد بریٹ کے لئے میرے ایک اور پیر ہے جو ابھی اس وقت انڈوں پہ بیٹا ہوا ہے اور ایک اور پیر یہ ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم جل سے بریڈ کر رہے گا پھر سے اس نے گونسلہ بنائی ہوا ہے یہ جو دو بچے تھے ہیں یہ اسی کے تھے تو ویورز یہ پیر ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی تھوڑا سا انڈے پر بیٹھا ہوا ہے تو اگریسیو ہے علاقہ میرا فیوریٹ پیر ہے میرے ساتھ بہت محبت بھی کرنے تو یہ پیر ہے اس میں نر اور مادہ دونوں سے ہے میں آپ لوگوں کو اٹھا کے دکھا دیتا ہوں اوپر بٹا دیتا ہوں اور آپ لوگ دیکھ لیں اس میں نر کون ہے اور مادہ کون ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ابھی یہ بالکل سیم کلر اور یہ جو ان کے اس پہ بھی نشان نہیں ہے گلے کے اندر رنگ بھی نہیں ہے تو دیکھ لیں یہاں معلوم جو کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی تو ویورز یہ میں نے ایک پکڑا ہوا ہے ابھی جو ابھی جو میں نے آپ کو دیکھایا تھا جس کے سین کلر ہے تو دیکھاتا ہوں اس کے کہاں پر جو نہ آپ نے چیک کرنا ہے میں بیٹھ رکھوں یہاں پر تو یہ جگہ دیکھ لیں آپ لوگ یہ یہاں پر نشان ہوتا ہے ابھی جو میں نے پکڑا ہوا اس وقت وہ مادہ ہے دیکھ لیں اس کے جو یہ ایک یہاں پر دو اڈیا ہیں یہ اس کے اندر پورے میرے ایک اونگلی کے برابر فاصلہ تو ایک پورے اونگلی کے برابر کا فاصلہ لیکن جو نر ہوگا اس کے اندر کوئی فاصلہ نہیں ہوگا بلکل ٹچ ہوں گے میں نر بھی اٹھا کے دیکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ فی میل ہے میں فی میل ہے اور اس کا کلر اور نر کا کلر بلکل سیم ہے ٹھیک ہے یہ فی میل ہے نر دیکھاتا ہوں آپ لوگوں تو یہ دیکھ لیں یہ اس کا نر ہے اس کا کلر اور اس کی رنگ بلکل سیم ہے بلکل آپ یہاں دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ لیں اس کا بلکل کریئے ہوئے تو اس سے ہی زیادہ پتہ چلتا ہے باقی اگر آپ زیادہ اشعار ہیں آپ کو زیادہ نالج ہے اس چیز کے بارے میں آپ نے کبوتر رکھے ہیں تو آپ کو اس چیز سے بھی پتہ چل جائے گا کہ جینا نر کا سر توڑا بڑا ہوتا ہے اور مادہ کا سر چھوٹا ہوتا ہے اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بھائی جسم میں توڑی باری ہوتی ہے لیکن اس کو بہت زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں جو نا تو اس چیز کے بارے میں آپ کو زیادہ نالج ہونی چاہیے باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن نر اور مادہ کا سب سے جو بڑی ہر چیز جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے نا وہ یہی ہے کہ جہا میں سے یہ لوگ کوٹی کرتے ہیں وہاں پر اس کے دو سراخ دو ہڈیاں ہوتی ہے بلکل اس طرح کی تو ایک قریب ہوتی ہے ایک نر کی جینا وہ یوں قریب ہوتی ہے اور مادہ کی توڑی دور ہوتی ہے تو سب سے بڑی نشانی ہے یہ اس وقت نر جینا آوازیں نکال رہے ہیں وہ بھی آپ سن سکتے ہیں بڑی پیاری آواز اس چیز کے تینکس فور ووچنگ فرنڈز تو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو پونٹ سکتے ہیں تینکی